سلطانپور میں بدماشوں کے حوصلے بلند ان کے دو کرمچاری سنتوش سونی اور پننہ لال سونی پتابگر سے سلطانپور 15-15 لاگ روپے لے کر سلطانپور آئے تھے یہاں سے یہ دونوں 30 لاگ روپے لے کر والو بس سے دلی جیرواد لانے کے لیے جانے والے تھے نگر کے پیاغی پور سے یہ دونوں ای رکشہ سے آمہٹ چوراہے پر والو بس پر بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے لیکن راستے میں آر ڈیو آفیس کے پاس بائک سور بدماشوں نے اسلے کی نوک پر ای رکشہ کو روک لیا اور پیسوں سے بڑا بیک چھین لیا اور 30 لاگ روپے لے کر فرار ہو گئے جس کے بعد دونوں کرمچاریوں نے اپنے مالک پرہلالات کو سوچنا دی وہاں سے دونوں کرمچاری نگر کوتوالی پہنچے اور پولیس کو گھٹنا کے بارے میں افگرد کر آیا فیلہال ایس پی کی مانے تو تحریر نہیں ملی ہے گھٹنا کی چھانبین کی جا رہی ہے اب راڈیوں کو پکڑنے کے لیے بھی پولیس کی تین تیمیں بھی لگا دی گئی ہیں سلطان پیسہ لے کیوں آ رہے تھے وہ وہ سر ان کو دلی جانے پہ اتنے نگت پیسہ لے کر کے بول بول وقت سے پندر پندر لاکھ روپے لے گئے گئی لینے جا رہے تھے ایک کرمگر کی کمچاریوں سے کیا ایک پرتابگر کے سرافہ بیرسائی ہیں جنہوں نے دیر رات پھوٹوالی پر ایک سوشنا دی کہ ان کے دو کرمی پندر پندر لاکھ روپے لے کر جیور خریجنے کے لیے دلی جا رہے تھے کہ پرتابگر سے سلطان پور آئے پیاغی پور اور وہاں سے آٹو سے امہر جا رہے تھے بس پکڑنے کے لیے جن کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی اس کے سمبند میں رادوک جانش کر کے مقدمہ لکھا جا رہا ہے ان کی تحریر پر ابھی تحریر پر آپ تو نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ان کے کرمی ہیں ان سے بھی پوچھتاش ہوئی ہے انہوں نے جس ای رکشہ کے بات کی ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے گھٹنا کے بارے میں جو دونوں ان کے کرمی ہیں ان کے ورودہباسی بیان ہیں لیکن وادی کی گھٹنا کی بات پر وشواس کرتے ہوئے مقدمہ پنجگت کر کے اس کی جانچ بیشنا گھٹنا کے آدھار پر برامتگی کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے لیے تین ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو بھوتک ساکش ڈسٹل ساکش اور ان کا جو پورو اتحاس ہے اس کے بارے میں کام کر رہی ہیں موسیقی